موسیقی 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 ہے کہ میاں مٹھو اور اس طرح کے لوگ جو اس کا ان اس طرح کے کاموں کو کرتے ہیں ان لوگوں کو کابنسٹ کیا جائے گا یہ بات جو ہے اس بارے میں بھی بات کرتے رہنا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پہلے آرمی چیفتے باجوا صاحب ان کے ساتھ بھی انی جنرل باجوا کے ساتھ بھی نظر آ رہا ہے اور عمران خان کے ساتھ بھی کھڑا ہوا یہ جو ہے میاں مٹھو دکھائی دے رہا ہے لیکن صرف بات عمران خان کی نہیں ہے اور بھی کئی لیڈرز ہیں جن کے ساتھ اس کی پکچرز آتی رہتی ہیں اور میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو سیریسلی آہ سوچنا چاہیے کہ اس میاں مٹھو کو ارسٹ کیا جائے اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے رہیں گے سوشل میڈیا پہ بھی شور مچاتے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس میاں مٹھو کو جو ہے وہ ارسٹ کیا جائے کیا بات ہم کر رہے تھے ہم تھوڑا سا یہ بتا دوں میں کہ جی آپ لوگ کل مجھے کہہ رہے تھے کہ جی وہ جو ہے وہ ٹینس نہیں بیٹمنٹن کھیل رہے تھے شہباز شریف صاحب تو چلے کچھ تو کھیل رہے تھے نا ویسے بھی میرا سپورٹس جو ہے نا اس میں اتنی زیادہ مجھے انٹرسٹ نہیں ہے لیکن میں یہ دیکھنا چاہی تھی کہ کہیں آپ لوگ سو تو نہیں جائے ویڈیو دیکھتے دیکھتے تو اس لیے میں نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ جی وہ تو ٹینس کھیل رہے ہیں لیکن آپ سب یقیناً بہت سے لوگ جاگ رہے تھے جنہوں نے کامنٹس میں لکھ لکھ کر جو ہے وہ میرے دماغ کا دھائی کر دیا کہ جی آہ بیٹمنٹن کھیل رہے تھے وہ لیکن خیر کوئی بات نہیں آہ کچھ تو کھیل رہے تھے لیکن بات ساری یہ ہے کہ آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے بات وہ ہے کہ آخر جو کنٹری کے اندر گیم چل رہی ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے تو جی آئی ایم ایف سے اگر ڈیل نہ ہوئی تو قوم کو آگاہ کر دیا جائے گا یہ کہنا ہے جی پرائیم منسٹر شہباز شریف صاحب کا کہ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہ ہوئی اور آئی ایم ایف نے ٹا ٹا بائی بائی کر دیا ایسی صورت میں وہ جو ہے پبلک کو یعنی جو پاکستان کی پبلک ہے اس کو بتا دیں گے ان کا یہ کہنا ہے کہ جی قوم کو اعتماد میں لیا جائے گا اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جی روشیان آئل جو ہے وہ پاکستان پہنچ چکا ہے اور اس کو آف لوڈ کرنے میں کہا جا رہا ہے کہ جی تین دن لگیں گے اب تین دن میں جو ہے وہ آف لوڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد ریفائنریز آہ کس طریقے سے اس کو ریفائن کرتی ہے کہ وہ کام اس سے ہو سکے یہ بات بھی ہم آپ کو جیسے جیسے آئے گی بتاتے رہیں گے بعد ہم آہ کریں گے جی آہ پی آئی اے کی اور ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ پاکستان کی ایرلائن پی آئی اے نے سوچا ہے کہ جہاں جہاں بہت بہت سی جگہیں ایسی ہے نا جہاں پر ایرلائن ہماری نہیں جاتی چھوٹی کہنا چاہیے چھوٹا کم ڈسٹنس ہے یا جس طرح کی جگہیں تو وہاں پر جی ایر ٹیکسی کے نام سے انہوں نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں اگر ہر جگہ پر ایرلائن نہیں پہنچ پائے گی یا فلائٹس نہیں ہوں گی تو ایسی جگہوں پر جانے کے لیے پاکستان میں ایر ٹیکسی آبیلیبل ہوگی یعنی ہمارے لوگ اتنے امیر ہیں کہ وہ ایر ٹیکسی لے کے گھوما کریں گے ہمیں تو یہاں زمین پہ چلتی ہوئی ٹیکسی کے پیسے دیتے وقت ہمیں پسینے آ جاتے ہیں کہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو یہ ایر ٹیکسی تو یقیناً بہت مہنگی ہوگی لیکن خیر آہ پبلک کے پاس پیسہ بھی بہت ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان کی پبلک ہے یعنی جو اوڈے لوگ ہیں میں اپر کلاس کی بات کر رہی ہوں ان کے پاس تو ظاہر ہے کہ پیسہ بہت ہے تو انہیں کوئی اس قسم کی ٹینشن جو ہے وہ لگتی نہیں ہے بات ہم کریں گے مریم نواز کی مریم نواز صاحبہ کا کہنا ہے امران خان کی پولٹیکل پارٹی اتنی ہی رہ گئی ہے جتنی رکشے میں پوری آ جائے جی آپ لوگوں نے رکشہ دیکھا اشارت آہ تو اس میں دو سیٹس ہوتی دو لوگ بیٹھ سکتے ہیں لیکن یہ کہ ایک ڈرائیور ہوتا ہے تین سمجھ لیجئے تو مریم نواز صاحبہ کا کہنا ہے امران خان کی پارٹی اتنی ہی رہ گئی ہے کہ جو ایک رکشے میں آ جائے بارالہ جب برا وقت آتا ہے تو اسی قسم کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں اور امران خان صاحب نے بھی لوگوں کو بہت سنائی تھی تو یقین ہے اب خان صاحب کی باری ہے تو خان صاحب کو بھی تیار رہنا چاہیے کہ اب انہیں بھی باتیں سنائی جائیں گی خیر یہاں سے ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں کو شرین نہیں ہونے دے سکتا تو پھر تم کیا سے کہہ سکتے ہو کہ وہ خطار ہے لائے لائے دین محمد رسول اللہ وقت رہا نہیں ہے وہ ہماری عزت کی نشانی ہے اس نے کچھ غلط نہیں کیا مت کوشش کرو اسے ڈیکلیر کرنے کی جی یہ تھی ماہ امران خان کی سپورٹر جو کہ لندن میں جو ہے وہ برگا وین کے یا عجاب لے کے اور اس طرح سے رونے دونے کر رہی کیا اور ان کا کہنا تھا کہ نہیں نہیں جی عمران خان جو ہے ان کو کوئی سزا نہیں ہونی چاہیے اور دیکھتے ہیں جی خان صاحب کے کیسز تو بہت ہیں کہ وہ کیسز کہاں چل کے جاتے ہیں اور خان صاحب کو کہاں لے جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے پھر ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں میٹے ہے اگن یا آپ دوست ہی اتنے قریب تھیں اور آج دوستہ ہو گی تو آپ کو ایسا جی یہ دیں عرم شاہ اور عرم شاہ کے ساتھ اک اور ان کی فرینڈ آیا کرتی تھی سندل خٹک جو ان کو آریسٹ کروا دیا گیا ہے اور عریم شاہ کا کہنا یہ ہے کہ جی سندل خٹک نے ان کی کوئی پرائیوٹ ویڈیوز تھی اور پچھرز تھی جو لیک کر دی سوشل میڈیا پر یا انٹرنیٹ پر اس وجہ سے انہوں نے ان کے خلاف کیس کیا ہے اور آج جب وہ آریسٹ ہو گئیں گے لیکن پوچھنا یہ تھا کہ یہ سندل خٹک تو خود یہی کام کرتی رہی ہیں ان کے تو اپنے یہی کارنامے ہیں کہ وہ مختلف لوگوں کی چاہے وہ پولٹیشنز ہو چاہے بز کمیونٹی ہو ان کی ویڈیوز بناتی اور لیک کرتی رہی ہیں تو اب اپنی ویڈیو جب لیک ہوئی تو پھر اتنا ہنگامہ کس لیے اس لیے کہ آپ جو خود دوسروں کے ساتھ کرتی رہتی ہیں آپ کے ساتھ وہی ہوا ہے لیکن خیر بارال یہ بھی نیوز بڑی چل رہی تھی اور دیکھتے ہیں کہ یہ بھی کہاں تک پہنچتی ہے لیکن عجیب سی بات یہ ہے کہ ان کو ہم نے عمران خان کے ٹائم میں جو ہے وہ پرائی منسٹر ہاؤس میں بھی دیکھا اور اساملی میں بھی دیکھا اور کئی دوسری جگہوں پہ جو کہ سرکاری بلڈنگ ہے وہاں پر ٹک ٹاک بناتے ہوئے بھی دیکھا گیا تو ظاہر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی سپورٹ اور کس طرح کا ساتھ دیا جا رہا تھا اب بارال اپنی ایک دوست کو جو کہ ساتھ ساتھ نظر آتی نہیں ان کو ریسٹ کروا دیا ہے اور الزام یہی ہے کہ جی انہوں نے ان کی پرائیوٹ ویڈیوز اور ان کی یعنی کہ سندھل خٹک نے ان کی حریم شاہ کی پرائیوٹ ویڈیوز اور پکچرز جو ہیں وہ انٹرنیٹ پر لیگ کر دی ہیں لیکن وہی والی باتیں جو میں پہلے کہہ رہی تھی کہ آخر یہ کام تو یہ خود بھی کرتی نہیں ہے تو پھر آخر اس وقت اتنا ہنگامہ کیوں آج جو ہمارے کرکٹر ہیں یعنی کہ عمران خان نے جاوید میاداد صاحب کی آج برث ڈے ہے تو سب سے پہلے تو ہیپی برث ڈے جاوید میاداد صاحب اور ساتھ آپ کو پکچر دکھائی دے رہی ہے دعوت ابراہیم کی جیاں دعوت ابراہیم جو ہیں وہ جاوید میاداد کے سمدھی ہے اور جاوید میاداد کے بیٹے جنید میاداد کے ساتھ شادی ہوئی ہے دعوت ابراہیم کی بیٹی ہے وہ بھی میں آپ کو پکچر دکھا دیتی ہے اب دیکھیں جی کتنا گولڈ پہنے کتنا گولڈ پہنے ہیں ماذا اتنا گولڈ پہنے ہیں کہ ماذا عجیب سا لگ رہا ہے دیکھ کے لیکن خیر جتنا تھا مرے حالے گھر کے اندر جتنا بھی رکھا ہوا تھا سارا گھا سارا پہن لیا تو لیکن ظاہر ہے اب دعوت ابراہیم کی بیٹی گولڈ نہیں پہنے گی تو بھلا کون پہنے گا تو یہ دیکھئے جی ہاں اب ہمارے بہت سے دوست ہیں انڈین ٹی وی کے اور کئی دوسرے جو ہمیں ٹاک شوز میں بلا کے کچھ سے رہتے ہیں بتائیے دعوت ابراہیم کا ہے بتائیے دعوت ابراہیم کا ہے تو بھائی ہم سے پوچھنے کے بجائے جاوید میادات کو فون کیجئے اور پوچھئے دعوت ابراہیم کہاں ہے وہ تمہارا صندوق کدھر ہے اور اس سے آپ کو ایڈریس بھی مل جائے گا اور پتہ بھی لگ جائے گا کہ وہ کہاں ہے کیونکہ ظاہر ہے اپنے بیٹے کے سسر کو تو وہ جانتے ہی ہوں گے ایسا تو نہیں ہے کہ بیٹے کے سسر کو بھی نہ جانتے ہوں گے کہ وہ کہاں پر ہیں اور کس جگہ ہیں اور کیا کر رہے ہیں تو اس لیے آپ کو ہم سے پوچھنے کے بجائے یا پاکستانی جو پینلسٹ آتے ہیں ان سے پوچھنے کے بجائے یہ سوال آپ کو چاوین میاں داست آپ سے کرنا چاہیے پھر ہم ایک ویڈیو تو آپ کو دکھا دیں اور اس کے بعد ہم دوسری نیوز کی طرف چلیں گے جی یہ کسی شادی کی ویڈیو تھی اور کوئی صاحب تھے جو دھلن کو شاید سٹائل سے گھومانے کی کوشش کر رہے تھے فلمی سٹائل میں لیکن کیا ہوا وہ تو آپ نے دیکھ دیکھی لیا مگر بات ہم کریں گے بھارت کی جی ہاں بھارت اور بھارت کی بات کیسے نہ کریں کیونکہ ان کی اکانومی کو پرائم منسٹر نرندر موڈی جی جو ہیں وہ آگے سے آگے لے جاتے چلے جا رہے ہیں اور اب بتایا یہ جا رہا ہے جی کہ انڈیا کی جو جی ڈی پی ہے وہ 3.75 ٹریلین پہ پہ پہنچ جائے گی 2023 میں یعنی کہ اتنا پیسہ اتنا پیسہ اتنا پیسہ کہ آپ سمجھئے کہ تقریبا جی 3.75 ٹریلین کا بتایا جا رہا ہے جی ڈی پی بھارت کی جو ہے وہ ہو جائے گی اسی سال 2023 میں ہی بتایا جا رہا ہے مگر روچنے والی بات یہ ہے کہ اتنا پیسہ لے کر کریں گے کیا اور اتنا پیسہ جو موڈی جی نے جمع کر کے رکھا ہوگا اس کو خرچہ کہاں کریں گے لیکن بارال دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے ہو سکتا ہے کچھ ہمارے ہتے بھی چڑ جائے کچھ ہمیں بھی مل جائے اس لیے کہ بارال ہمیں ضرورت تو ہے لیکن موڈی جی اس طرف دیکھ نہیں رہے ہیں یا دھیان نہیں دے رہے ہیں ہو سکتا ہے تھوڑے سے بیزی ہیں ابھی امریکہ کا وزٹ بھی ہونا ریکھتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے بعد کچھ سوچیں ہوں ہمارے بارے میں مگر سوچ لینا چاہیے خیر وہ چھوڑیے ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں میری آخر میں بات سننے ایک ہی طرح ہم نکلیں گے ہمیں کوئی اب باہر سے پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہمارے جو دوست ملک ہیں وہ بھی پیسے دینے کے لیے نہیں تیار میرے لیے جو سب سے زیادہ شرمندگی ہوتی تھی کہ جب میں اپنے دوست ملکوں سے پیسے مانگنے گیا ملک کے لیے کیونکہ دوالیاں نکلا ہوا تھا ہمارا تو اس وقت ملک ہمارے پاس تو سب سے بڑا بیرونی خسارہ چھوڑ کے گئے تھے یہ نون لکھ والے یہ ساگڈار تو ان سے پیسہ مانگنا سب سے شرمندگی تھی اب کیسے نکل لیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے نکل لیں اس میں ایک سورس ہے اوور سیز پاکستانی یہ یاد رکھ لیں بیرونے ملک پاکستانی آپ کو نکالیں گے ادھر سے اور بیرونے ملک پاکستانی کیسے نکالیں گے میں نے پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ سولہ ہزار پاکستانی امریکن ڈاکٹرز ان کی نیٹ ورد دو سو ارب ڈالر ہے ہم آئی ایم ایف سے چھے ارب ڈالر کی پیچھے ان کے منتیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہم دے دیں ہم نے دو سو ارب ڈالر ان کی ہے یہ صرف سولہ ہزار ایک کروڑ باہر پاکستانی بیٹھا ہوا ہے اگر ہم کسی طرح ان کی انویسپنٹ لیں وہ یا سرمایہ کاری شروع کر دیں بجائے دوبئی میں کرنے میں اور دنیا میں اور ملکوں میں کر رہے ہیں اگر وہ سرمایہ کاری شروع کر دیں آپ یقین کریں یہ ملک اتنی تیزی سے اٹھ سکتا ہے کیونکہ ڈالر اندر آنے شروع ہوں گے نوکلیاں ملیں اور وہ آنا شروع ہو گیا تھا ہمارے آخری دنوں میں پیسہ روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ کیا تھا ڈیڑھ سال کے اندر ساڑھے پانچہ رب ڈالر پانچ گیا تھا اوورسیز پاکستانیوں نے انویسپنٹ پلانز بنا لیے تھے ہماری یہ جو راوی پروجیکٹ اور یہ جو بندل آئیلنڈ کا پروجیکٹ تھا وہاں باہر کی کمپنیز بڑی بڑی کمپنیز آ رہی تھیں ڈالر انویسٹ کرنے کے لیے جب انہوں نے انو سی واپس لے لیا سندگا منڈ میں دیکھیں بچانا اس ملک کو اوورسیز پاکستانی جب جی تو یہ تھے عمران خان صاحب جو کہ بار بار بتا رہے تھے کہ جی ایک بار پھر وہی چورن جو عمران خان نے اپنی گورنمنٹ آنے سے پہلے قلعایا تھا لوگوں کو کہ جی اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ ملک میں پیسہ بھیجیں گے اور اس اوورسیز پاکستانیز کے پیسے سے ہم ملک کے سارے پروبلم ساوٹ کر لیں گے یعنی کہ نہ تو کام کرنا ہے نہ تو فیکٹریز اوپن کرنی ہے نہ تو جیسے کہنا چاہیے کہ ٹریڈ اوپن کرنی ہے بھارت کے ساتھ اور دوسری کنٹریز کے ساتھ ہاں یہ اوورسیز پاکستانیز والا چورن جو ہے وہ بیچتے چلا جانا ہے لیکن اب اوورسیز پاکستانیز اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے اور کئی اوورسیز پاکستانیز جن سے میری بات ہوتی ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ دی خان صاحب کو کہیں کہ ٹاٹا بائے بائے اور اب رستہ یہی رہ گیا ہے کہ سب سے پہلے تو جیسے بہت سے لوگ ہمارے بھارت سے بھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ ٹیلنٹ کی پیسے کی یا کسی چیز کی کمی نہیں ہے اگر ہے تو مس مینجمنٹ ہے تو مس مینجمنٹ کو ٹھیک کر لیں تو باقی سارے ایشیو سے خود ہی باہر آ جائیں گے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کو انڈیا کے ساتھ ٹریڈ اوپن کرنی پڑے گی اور آپ کو اس کے ساتھ اپنے کنٹری کے اندر جو فیکٹریز بن پڑی ہیں جو پہلے کام کیا کرتی تھی ان کو دوبارہ سے سٹارٹ کرنا پڑے گا پاکستان سے بھی کچھ سامان بنانا پڑے گا جو آپ باہر بھی سکیں تو آپ لوگوں نجیب سی عادت ڈال لیے کہ بس جی چائنہ سے آپ نے سامان لانا ہے اور چاہے وہ جیسا بھی ہو مہنگا ہو اس کے کوالیٹی چاہے جتنی مرضی خراب ہو لیکن وہ سامان لالا کر آپ نے یہاں پر بھڑ دیا ہے اور اس کے بعد اپنے آکے لوگوں کو آپ نے کر دیا ہے جی بے روزدار انڈین موویز آیا کرتی تھی ایک زمانے میں بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے لیکن کچھ سال پہلے تک انڈین موویز آیا کرتی تھی اس سے ہمارے جو تھیٹرز ہیں یعنی کے جو سینما ہالز ہیں وہ بس گئے تھے اس میں بہت سے لوگوں کو جابز مل گئی تھی یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جی جیسے انڈین موویز آتی ہیں اور لگتی ہیں تو ظاہر ہے آڈینس ہماری تو ہمیشہ سے ہی شوقین ہے کہ فلمیں دیکھنے کی اور انڈین موویز کو بھی بہت دیکھا جاتا ہے تو وہ آپ نے سلسلہ بھی آپ نے روک دیا اور کہا کہ نہیں جی انڈین موویز نہیں آسکتی کوئی انڈیا کے ساتھ تو ہمارا چھتیس کا آکڑا ہے لیکن اس سے ہوا کیا یہی حرکتیں اور یہی نفرتیں لیتے لیتے آپ نے ان بیچاروں کو بھی بے روزکار کر دیا جو سینما ہال سے توڑی بہت اپنا گھر چلا رہے تھے مگر اب اس نفرت اور ان سب چیزوں کا فرق کیا پڑا ہوا یہ کہ انڈیا کے اکانومی تو آگے سے آگے جاتی جاری ہے کیونکہ ان کے پاس اس وقت جو گورنمنٹ ہے یا ان کی کچھ سالوں سے جو گورنمنٹ بلکہ کافی سال سے ان کی جو بھی گورنمنٹ آتی ہے چاہے وہ بی جے پی ہو چاہے وہ اس سے پہلے کی گورنمنٹس ہو انہوں نے پروجیکس پہ کام کیا ہے انہوں نے اکانومی پہ کام کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج ان کی اکانومی جو ہے وہ 3.75 ٹریلین کی طرف جا رہی ہے اور ہماری تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہی لیکن بارا دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے مگر اس وقت بات سمجھنے کی ہے اور سمجھدار اگر کوئی موجود ہے اس میں ہماری پالیسی میکرز میں اگر کسی کے پاس تھوڑی سی بھی عقل ہے تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس وقت بھارت سے آپ کو ٹرمز بہتر کرنے باقی جو وہ لوگ شرطے لگاتے ہیں کہ جی ٹیررزم پہ کنٹرول کریں گے تو بات ہوگی یہ جو ٹیرز گروپ آپ نے پال رکھیں ہیں ان کو آپ روکیں گے تب بات ہوگی تو وہ اگر آپ روکنا چاہیں تو آپ روک سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ نے خود کریئٹ کیے ہیں اور وہ آپ نے خود بنائے تھے کبھی افغانستان کے لیے کبھی کشمیر کے لیے یا کبھی کہیں اور کے لیے تو اب یہ اور بات ہے کہ وہ کہیں نہیں جا رہے اور یہیں پہ آپ لوگوں کی بینڈ بجا رہے ہیں تو اس لیے آپ کے ہونا یہ چاہیے کہ آپ ان کو کنٹرول کریں اور جیسا کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کی ایجنسیز چاہیں تو وہ اس اس طرح کے جو گروپس بنے ہوئے ہیں ٹائرس گروپ جو انہوں نے خود بنائے ہیں ایسے جہادی قسم کے گروپ جو انہوں نے خود بنائے ہیں ان کو یہ خود ہی کنٹرول کر سکتے ہیں اور بہت جلد ہی کنٹرول کر سکتے ہیں ورنہ خیر دیکھتے جائیے میرا کیا جی میں تو کہتی ہوں کہ پاکستان میں لوگوں کے پاس اتنے ڈالروں کے جیسے اس سے ناک ساف کر کے نا جیسے کہتے ہیں فلو ہو جائے تو ڈالر ایسے کر کے ہم پھکتے ہیں ہم تو اتنا پیسہ چاہتے ہیں پاکستان کے پاس پیسہ ہوگا تو کوئی عزت ہوگی نا اب مانگ مانگ کہ تو عزت ملنے سے رہی آپ کو کہ آپ سارے وقت جو ہے بس کٹورہ لے کر گومتے رہیں اور سمجھیں کہ جی لوگ بڑی عزت کریں گے تو ایسا نہیں ہوتا ہے بارال ہم چلتے ہیں اگلی نیوز کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ جی جی آئیم ایف نے پاکستان کو لون دینے کے لیے ایک بار پھر تین کنڈیشنز اور لگا دی ہیں ویسے تو اس سے پہلے بھی کئی کنڈیشنز لگتی رہی ہیں اور اب تین کنڈیشنز اور انہوں نے لگا دی ہیں کہ جی اب یہ آپ شرطیں پوری کریں تو پھر ہم آپ کو جو ہے وہ لون دیں گے لیکن لیکن شہباز شریف صاحب کا کہنا یہ ہے یعنی کہ جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب ان کا کہنا یہ ہے کہ جی ہم نے تو ساری شرطیں پوری کر دی ہیں لیکن بارال اب یہ نئی شرطیں کون سی ہیں یہ ابھی گورنمنٹ نے نہیں بتایا ہے لیکن یہ ضرور کہا گیا ہے کہ جی تقریباً تین نئی شرطیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ اب یہ پوری کرو تو پھر پیسہ ملے گا لیکن خیر دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ اس کے لئے کیا کرتی ہے اور کس طرح سے جو ہے اس کو ان شرطوں کو جو ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے بات ہم کریں گے ہم یہاں سے دیکھتے ہیں ایک ادد ویڈیو ہم جی یہاں سے بڑھتے ہیں آگے اور آگے بڑھتے بڑھتے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک ادد ویڈیو اور پھر بات کرتے ہیں یہ تو لگتا ہے کہ وہ جو ہم اپنا سر پھوڑ رہے ہیں کسی پتھر کے ساتھ کیونکہ کسی کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا یہ کوئی اس قسم کی ویڈیو ہمیں لگ رہی تھی لیکن خیر ایک اور دیکھیں یہاں پہ تمہارے کھیج سے پیسے نہیں بن رہے ہیں وہ دیکھو چاند ہے اس پہ میں تمہیں کھیج دوں گا آنے والے سمجھ میں وہاں تم آلو اگاؤ گے وہاں میں مشین لگاؤں گا اور پھر آلو کو باپس ہم گجرات میں لائیں گے جی یہ تھے راہول گانڈی اور یہ کچھ اسی قسم کی بڑی انٹرسٹنگ قسم کی سٹیٹمنٹس دیا کرتے ہیں تو ہم نے سوچا ہم آپ کو دکھا دیں چلتے چلتے لیکن بارحال ایسا نہ ہو کہ پھر پتہ لگے کہ جی راہول گانڈی جو لوگ جو لوگوں نے سپورٹ کرتے ہیں اور نے فیور کرتے ہیں وہ پھر ہمارے پاس ہمارے ٹویٹر کاؤنٹ اور ہمارے جو یوٹیوب پہ اس پر آکے برا بھلا کہنا شروع کرتے ہیں ویسے تو خیر عادت سی ہو گئی ہے بہت لوگ برا بھلا کہتے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ کہتے ہیں مجھے تو کسی دن گالیاں نہ پڑھیں تمہیں تو بھی غراب ہونے لگ جاتی یہ تنی عادت پڑھ دی ہے تو وہ سب لوگ جو مجھے برا بھلا کہتے ہیں اور جو لوگ یعنی مجھے گالیاں شالیاں دیتے ہیں میری فیملی کو گالیاں دیتے ہیں میرے پیرنٹس کو اب تو خیر دادا جی کا نام بھی آگیا دادا جی بھی بڑے خوش ہو گئے ہوں گے کہ چلو دی پہلے تو میرے فادر سے کہہ رہے ہوں گے کہ پہلے تو تمہاری بیٹی تمہیں گالیاں پڑھواری تھی اب مجھے بھی وارٹ لگاتی بول کے مجھے بھی پڑھواری ہے تو جی ان لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ جی لگے رہو ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم چلتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھئے گا ہستے رہیے مسکراتے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تینکیو مجھے لگے مجھے لگے رب نہیں بچوں لیکن کہتے ہیں کہ جا کو رکھے سائن مار سکینہ کوئی جب اس نے گولی چلائی تو یہاں پر پرس میں پانچ پانچ روپے کے کچھ سکے بھی تے جب گولی جا کر کے سکھوں پر ٹکرائی تم میرے پاس ایک ہندگریڈ تھا میں نے اس کو پن نکالی اور اس کو پرے فرکان صاحب یہ بات ہے تقریباً سن دوہزار چودہ کی جب یوگنڈا کے حالات بہت خراب تھے تو آفسروں نے میرا ٹرانسفر یوگنڈا کر دیا اور جیسے وہاں پہ پہ پہنچا تو میرے اوپر پہلا جو حملہ ہوا یوگنڈا پہ وہ دشمنوں نے راکٹ لانچر میرے سر پہ مارا یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ نشان راکٹ لانچر کا ہے جو ہلکی سی مجھے کڑو چائی اور میں شکر الحمدلہ بچ گیا یہ میری بیگم کی دعا تھی اور اس کے بعد جی میرے اوپر حملے ہوتے رہے ہوتے رہے قریباً ایک سال کے اندر پانچ ہزار میرے اوپر حملے ہوئے ایک مرتبہ اپنا ہیلیکاپٹر ذریعے ہیلیکاپٹر کی مدد سے دشمنوں نے میرے اوپر شیلنگ کروائی اور شیلنگ کروا کے میرے اوپر پورا ایک میزائل ٹھوک دیا تو اس وقت میری جو گن تھی اس کی میگزین بلکل ایک بھی اس میں نہیں تھی اپنا پوری میگزین ختم تھی تو میں نے جیب سے گلول نکالی اور ہیلیکاپٹر کا نشانہ لیا نشانہ لے کے کھینچ کے چھوڑا ہیلیکاپٹر نیچے